جیسا کی پچھلے بیڈیو میں ہم نے جانا تھا کی کیسے بادسا اورنجیب کے موت کے بعد اس کے نااہل بیٹوں نے آپس کے کھانا زنگی کے وجہ سے مغل سلطنت پر اپنے پکڑ کو کم جوڑ کر دیا تھا بادسا بہادرسا اول کے چار بیٹے تھے سہجادہ مرزا محمد موجودین، سہجادہ عجیمستان، سہجادہ رفیوستان اور سہجادہ جہانسا مرزا بادسا بہادرسا اول کے موت کے بعد مغلیہ سلطنت کا اگلا شہنسا بننے کے لیے اس کے دو بیٹوں سہجادہ عجیمستان اور سہجادہ مرزا محمد موجودین کے درمیان جنگ ہوئی تخت حاصل کرنے کے لیے ہوئے اس جنگ میں سہجادہ محمد موجودین کے ساتھ سہجادہ رفیوستان اور سہجادہ جہانسا مرزا تھے وہی سہجادہ عجیمستان اکیلا تھا اکتدار کے اس جنگ میں سہجادہ محمد موجودین کی جیت ہوئی اور سہجادہ عجیمستان کی سکست ہوئی یوں سہجادہ محمد موجودین جہاندرسا کے نام سے ستائیس فروری سن ستری سبارہ اسوی کو مغل سلطنت کا اگلا شہنسا بنا ناظرین میں ہوں رہاندزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹری بین آج کے اس ویڈیو میں ہم مغل سہنسا جہاندرسا کے داستان حیات کے بارے میں جانیں گے مغلبادسا جہاندرسا کی پیدائیس دس مئی سن سولہ سو اکسٹھ اسوی کو دکن میں ہوئی تھی جہاندرسا کا اصل نام مرزا محمد موجودین تھا اپنے والد سہنسا بہادرسا اول کے موت کے بعد سن ستری سو بارہ اسوی میں جہاندرسا سہنسا اے گازی ابو الفتح موجودین محمد جہاندرسا صاحب کران کے نام سے مغل سلطنت کا اگلا شہنسا بنا سہنسا جہاندرسا کے والدہ کا نام نجامبائی تھا نجامبائی حیدراباد کے مسہور جنگ جو فتی آور جنگ کی بیٹی تھی بادسا اور انجیب نے اپنے حکومت کے دور میں جہاندرسا کو سن سلس سو اکہتر اسوی میں بلخ کا وجیر مقرر کیا تھا اس وقت جہاندرسا ماترہ دس سال کا تھا اپنے والد کے بادسا بننے سے پہلے جہاندرسا تجارت کیا کرتا تھا سہنسا بہادرسا اول نے اپنے حکومت کے دوران جہاندرسا کو سندھ کا صوبے دار نیوکت کیا تھا یوں تو جہاندرسا ہندوستان پر کیول اگارہ ماہ ہی حکومت کر سکا لیکن وہ اس دوران سراب کے نسے اور ناشگانوں کے محفلوں میں ڈوبا رہا کرتا تھا اس نے اپنے حکومت کے دوران لا تعداد مغل سہجادوں کو قتل کروایا پورے دنیا پر اپنا اثر و رسک رکھنے والا مغل دربار اس کے حکومت کے دوران گھٹیا قسم کے کاموں کا مرکج بن چکا تھا ساہی دربار میں ناشگانوں کی محفلے عام ہو چکی تھی سہنسا جہاندرسا کی پہلی سادھی اور انجیب کے دور حکومت میں مرجا مکرم خان صافوی کی بیٹی سے 13 اکٹوبر 1776 اس وی کو ہوئی تھی اتحاسکار ویلیم ایروین کے انسار جہاندرسا کی دوسری سادھی سہنسا اور انجیب اور بہادرسا اول کے موجودگی میں مرجا رستم کی بیٹی سیدون نیسا بیگم سے 30 اگست سن 1684 اس وی کو ہوئی تھی سادھی کا جسن 18 ستمبر تک جاری رہا سہنسا جہاندرسا کی تیسری سادھی انوببائی سے ہوئی تھی انوببائی سہزادہ عجیز الدین مرزا اور مغل بادسا عالمگیر سانی کی والدہ تھی جہاندرسا کی چوتھی سادھی لالکور سے ہوئی تھی اتحاسکار ویلیم ایروین کے انسار لالکور کا تعلق مسہور سنگتکار تانسین کے گھرانے سے تھا لالکور نے بادسا جہاندرسا پر ایسا اثر جماعہ تھا کی اس نے اسے مغل سلطنت کا باعثر ملکہ بنا کر انتیاج محل کے لقب سے نواد دیا تھا لالکور نے ہندوستان کے ملکہ بننے کے بعد مغل دربار میں رکس کے محفلوں کو عام بنا دیا تھا مغل دربار میں لالکور کو کنچانی کہا جاتا تھا پورے دنیا میں مثال دیے جانے والے مغل دربار میں افسراب پیے جانے لگے تھے سہنسا جہاندرسا اور ملکہ لالکور سراب کے نصے میں ڈوبا رہا کرتے تھے ملکہ نے اپنے بھائیوں اور رستداروں کو مغل دربار اور فوج کے عالی عہدوں پر مقرر کر دیا تھا مغلیہ سلطنت اب تباہ و برباد ہونا شروع ہو چکا تھا لالکور نے سہنسا جہاندرسا کو اس حد تک کنٹرول کر چکی تھی کہ ایک بار کا ذکر ہے کہ لالکور دریہ کے کنارے اداس بیٹی تھی کہ اتنے ہی دیر میں وہاں سے سہنسا جہاندرسا کا گجر ہوا سہنسا نے ملکہ سے اداسی کا کارن پوچھا لالکور نے سہنسا سے ارج کیا کی میں نے آج تک کسی بھی انسان کو ڈوبتے ہوئے نہیں دیکھا ہے اس پر سہنسا جہاندرسا نے ملکہ کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ یا بھی کوئی اداس ہونے کا کارن ہے فورا میں اس کا انتظام کرتا ہوں لہٰذا بادثا کے حکم کے مطابق چالیس لوگ اکٹھا کیے گئے جو کی تیرنا نہیں جانتے تھے ان لوگوں کو ایک ناو میں سوار کرا کر کے دریہ کے بیچ میں لے جا کر کے پلٹ دیا گیا ناو میں سوار سارے لوگ چیخے مار کر کے ڈوب گئے ادھر لوگوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر لالکور تالیہ بجا رہی تھی اور سہنسا مسکرا رہے تھے لالکور کا اب یہ دستور بن چکا تھا جب کبھی وہ اداس ہوتی تو کسی کے قتل کا حکم جاری کر دیتی تو کسی کو تیروں سے چھلنی کروا دیتی سلطنت مغلیہ اب ارز سے فرس تک آ چکا تھا سلطنت میں جگہ جگہ بغاوتیں شروع ہو چکی تھی سہنسا جہادرسا کے جلمانہ حکومت کے خلاف سب سے پہلے کرناٹک کے نواب محمد سعادت اللہ خان اول نے بغاوت کے جھنڈے کو بلند کیا نواب نے جہادرسا کو مغل سلطنت کا شہنسا ماننے سے انکار کر دیا بہاجہ دونوں کے درمیان جنگ ہوئی سہنسا جہادرسا نے جنگ میں نواب کو سکست دی سہنسا جہادرسا کے جیت کے بعد بھی بغاوت کا سلسلہ جاری رہا ادھر سہنسا جہادرسا کا بھتیجہ فرق سیار اپنے باپ عجیموسان کے موت کا بدلہ لینے کے لیے تیار تھا بنگال میں سہجادہ فرق سیار بنگال کے صوبے دار سید برادرز کے مدد سے جنگ کی تیاری کر رہا تھا فرق سیار نے مغل سلطنت میں ہو رہی بغاوتوں کا فائدہ اٹھا کر کے سہنسا جہادرسا کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا لہٰذا سہنسا جہادرسا اور فرق سیار کے درمیان آگرہ کے نجدیک ساموگڑ میں دس جنوری سن ستری سو تیرہ اسوی کو جنگ ہوئی اس جنگ میں سہنسا جہادرسا کو عبرتناک سکست ہوئی سکست کے بعد جہادرسا اپنے ملکہ لال خور کے ساتھ پرار ہو کر کے دلی پہنچا اس طرح سے فرق سیار مغل سلطنت کا اگلا بادسا بنا سہنسا بننے کے بعد فرق سیار نے جہادرسا اور لال خور کو قید کروا دیا بعد میں فرق سیار نے اپنے باپ کے قتل کے جنگ میں جہادرسا کو اگارے فروری سن سترے سو تیرہ اسوی کو قتل کروا دیا اس وقت جہادرسا اکاؤن سال کا تھا جہادرسا کو ڈلی اسٹھیت ہمائیو کے مقبرے میں دفن کیا گیا اس طرح سے جہادرسا کے ساتھ ساتھ مغل سلطنت کی ایک سرمناک باب کا بھی خاتمہ ہو گیا فرق سیار کون تھا سید برادرس کون تھے فرق سیار کے حکومت کے دوران مغل سلطنت میں کیا کیا معاملات پیس آئیں فرق سیار کی موت کیسے ہوئی ان سبھی سوالوں کا ہم جواب دیں گے اگلے ویڈیو میں